جن کو سننے کی تاب نہیں وہ چپ کیسے رہ سکتے ہیں رگونش رام جی کے ہوتے انوچدوانی کہہ ڈالی ہے یہ شبد ہردے میں چپتے ہیں کی پرسوی ویلوں سے کھالی ہے اب ایمان تیاغ کر کہتا ہوں آدیش آپ کا پاؤں میں اس دھنوے کی بسات کیا سارا برم مان اٹھاؤں میں پھر دھنوش پرانا گلا سڑا پھر دھنوش پرانا گلا سڑا تن کاسا کس گنتی میں ہے سینکڑوں کوش تک لے دوڑوں اتنا تو بلبس اگلی میں ہے کہتی ہیں ایودھا کے مسلمان ہمارے پیغمبر ہیں بھگوان سری رام جی ہاں دوستوں ایودھا کے مسلمان بھگوان سری رام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہی ان کے راجہ ہیں اور وہی ان کی روجی روٹی چلاتے ہیں اگر ایودھا میں بھگوان سری رام نہیں ہوتے تو بھلا ان کا پیٹ کیسے بھرتا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ وہاں کا ایک بہت بڑا مسلم سماج مندر سے جڑی اور سناتن دھرم کے پوجا پاٹ سے جڑی سمانوں کا بھیاپار کرتا ہے کوئی دیپک بناتا ہے کوئی کھڑاؤں بناتا ہے تو کوئی پھول کا بھیاپار کرتا ہے اور ان سبھی کی روجی روٹی اس مندر کے کارن ہی چل رہی ہیں اسی لیے یہ سارے لوگ بھگوان سری رام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اس خبر پر ہم وستار سے بات کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں ایوڈیا کے دیپوٹسو کی ایوڈیا دیپوٹسو دو ہزار چوبیس میں ایک سات دو ریکارڈ بنے ہیں جی ہاں دو ریکارڈ جہاں ایک اور اس بار بھی ریکارڈ سنکھیا میں دیپو کو جلائیا گیا تو وہیں سریوں میں آرتی میں امڑی بھیڑ نے اپنا ایک الگ سہے ریکارڈ اسٹھاپیت کر دیا ایوڈیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ کے بعد پہلی بار بھاگوان شری رام کے آگمن پر دیپوٹسو منائیا گیا ہے رام کی پوڑی چودری چرن سنگھ ہات اور بھجن سندھیا اسطل پر دیپو کو جلائیا گیا رام للا کی موجودگی میں پہلے دیپوٹسو پر اس بار اتر پردیس کی یوگی سرکار نے انوٹھی پہل کی ہے پہلی بار گیارہ سو اکیس وید چاریوں نے ایک ساتھ سریوں میا کی آرتی کی سی ایم یوگی آدھی تیناتھ نے بودھوار شام اویرال سریوں تیرے بنے گھاٹ پر میا کی آرتی کی گیارہ سو اکیس ویدہ چار ایک ہی رنگ کے پریدھان میں ایک سور میں سریوں میا کی آرتی کرتے نظر آ رہے تھے اس میں ایک طرف جہاں ادھاتمکتہ کا رنگ تھا وہیں دوسری طرف انوٹھا آیو جن جن مانس میں یوگی سرکار کی چھوی کو اور بھی نکھا رہا تھا گینیج بک آف وولڈ ڈکورٹس نے اس کی گھوشنا بھی کی آرتی سی پہلے سی ایم یوگی نے ماں سریوں کی پوزہ ارچنا بھی کی اس دوران مکھے منتری کے ساتھ کیندری منتری گجیندر سنگھ شیخاوت اوپ مکھے منتری برجیس پاٹھک آدھی محجود رہے بودھوار کو دیپوچوں میں بھگوان رام کی مہیمہ کا پردرشن کرنے والی بھویہ جھاکیا بھی نکالی گئی اس کے علاوہ کالاکاروں نے نیتر کی پرستوطی بھی کی دوستوں آیوڈھا میں سریوں ندی کے تھٹ پر بودھوار کو آٹھوے دیپوچوں کے اوثر پر ایک نیا ویسو ریکارڈ بنانے کی کوشش میں یہ ایک ساتھ لاکھوں مٹی کے دیے جلائے گئے مکھے منتری یوگی آدھی تینات نے اس سامارو کا نیتیتو کیا انہوں نے اپنے منتریوں اور انے کے ساتھ مل کر کسیدیے سویم بھی جلائے اور دیپوچوں کی شروعات کی اس سال کی شروعات میں 22 جنوری کو رام للا مندر میں پران پرتیشتہ ساماروہ کے بعد یہ پہلا دیپوچوں ہے جس کے بعد گنیج ادھیکاری نے پوشٹی کی کہ آیوڈھا دیپوچوں میں بودھوار کو 25,12,585 دیپ جلائے گئے 25 لاکھ سے ادھیک دیے جلائے کر اتر پردیس پریتن بھی بھاگ اتر پردیس سرکار اور ایوڈھا جیلا پرشاشن اور ڈاکٹر رام منوحر لوہیا عوض ویسوی دیالے نے ویسو ریکارڈ بنایا ہے دوستوں یہ تو دیپوچوں کی بات ہو گئی اب آئیے بات کرتے ہیں دیپاولی کے بارے میں اور اس خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں بات کی تھی جی ہاں دوستوں ایوڈھا میں مسلم سمودائے نے دھارمک ایکتہ کا سندیش دیتے ہوئے بھاگوان رام کا نام لکھ کر دیپ جلائے ہیں اور اسی بیچ جلہ پنچائے سردست ببلو کھان نے کہا کہ لمبے عرصے کے بعد ہمارے پروج اپنے محل میں اپنے مندر میں ویراجمان ہو چکے ہیں جی ہاں وہ بات کر رہے تھے بھاگوان سری رام کی ایوڈھا کا دیپوچسو سب ہی نے دیکھا اب رام نگری کی دیپاولی کا بھی ایک رنگ دیکھ لیجئے یہاں مسلم سمودائے کے لوگ دیپو سے رام لکھ کر دیپاولی منا رہے ہیں اور اپنے گھروں کو دیو سے روشن کر رہے ہیں کیول یہی نہیں دیپاولی کے موقع پر سری رام کو اپنا پیغمبر بتا رہے ہیں اور پورے بھارت واسیوں کو سوہارت کا سندیش دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ پڑوچی دیش پاکستان کو نصیحت دینا بھی نہیں بھول رہے دوستوں یہ ہمارے لیے بڑے ہی گرب کی بات ہے جلہ پنچائے صدس ببلو کھان نے ایوڈیا واسیوں کی طرف سے سبھی دیش واسیوں کو دیپاولی کی ہاردک شرب کاملائے دی ہیں دیپاولی کا تیوہار سبھی نے مل کر دھوم دھام سے منایا انہوں نے کہا کہ چودہ ورس ونواز کاٹنے کے بعد رام لالا جب عوض کی دھرتی پر آئے تھے تب ہی سے دیپاولی کا تیوہار منایا جاتا ہے اور اب رام لالا کا ونواز ہمیشہ کے لیے سماپت ہو چکا ہے اور اس لیے اس بار دیپاولی پر ہم لوگ ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی سبھی دھرم کے لوگ مل کر اس پرو کو اچھی طرح سے منا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رام ہمارے پوروج ہیں اور ہم رام کی ونسج ہیں ہم ہندوستانیوں کا DNA ایک ہی ہیں ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی سبھی ایک سگے بھائی کے روپ میں ہیں ہمارے پیغمبر بھاگوان سری رام اب اپنے مندر میں ویراجمان ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے ہی حرش کی بات ہے ببلو کھان نے آگے کہا کہ رام کئی پیغمبر کی ایک پیغمبر ہیں تو وہ ہمارے پیغمبر بھی ہیں ببلو کھان نے پڑوسی ملک پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا پڑوسی دیش پاکستان جس طرح سے بھاگوان رام سے نفرت کرتا ہے اور کئی بار وہ کٹروادی حملے بھی کر چکا ہے بھاگوان اس کو صدبuddھی دے اور وہ صدر جائے مجھے یقین ہے کہ ہمارے پیغمبر بھاگوان سری رام کے آشیرواد سے ان کو صدبuddھی پرابت ہوگی اور وہ بھی دیپاولی کا تیوہار مانائیں گے جیسے دیپ جلائیں گے اس کی کرن سے اس کی روشنی سے ان کا خاتمہ ہوگا کٹروادیوں کا خاتمہ ہوگا تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آیودھا کے مسلمان بھاگوان سری رام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اپنا بھاگوان مانتے ہیں اس پر آپ کے کیا ویچار ہیں کومینٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت جے سیارام